موسیقی 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 اب یہ جو لوگ آن لائن پر ایک حجوم کی طرح انہیں میں حجوم سمجھتا ہوں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے اس کے ساتھ جو زیادتی کی اس وجہ سے کہ اس کا مذہب اور تھا یہ بڑی امپورٹن چیز ہے اب دوسری طرف ان کی جو حمایتی ہیں انہیں یہ سٹین لگا کہ غلط ہے زیادتی ہے وہ ایک ہندوستانی ہے اس کا مذہب چاہے جو بھی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے پاکستان سے اس کو بھرپور سپورٹ ملی پاکستان کے لوگوں نے کہا یار یہ زیادتی ہے ایون کہ فاطمہ بھٹو ہوگی پاکستانی شیخ رشید ہوگی کرکٹر شوئے بختر ہوگی ایون رزوان ان سب لوگوں نے کہا کہ آپ کا پاکستانی شائقین میں آپ کو پتہ ہے ان کا مزہ اور ان کا ایک اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے اب محمد الشامی کے ساتھ ان کے ہم وطنوں کی طرف سے کی جانے والی بدسلوکی جاتی اس سے لوگ واقعی ڈر گئی کہ کھیل میں یہ ہو جاتا ہے اچھا اب اس جیت کے بعد اسلامباد میں کراچی میں یہاں پہ تو جشن وشن منایا گیا مقبوضہ کشمیر میں ہی پٹا کے چلائے گئے ہندوستان میں گوتم گمبیر چونکہ بی جے پی کا آپ کو پتہ ہے وہ منسٹر ہے ایم ایل ای ان کا تو اسے بڑا غصہ آیا کہ یہ ہندوستان میں رہنے والے لوگ کیوں پاکستان کی جیت پر خوش ہیں انہیں غدار کہا جائے کھیل ہے بھائی چلے مان لیتے ہیں نیشنلزم ایس میں ہندوستان پاکستان کا تو اس نے کہا کہ یہ بڑا شرمناک عمل کرنے ہیں اسی طرح کشمیر میں نوجوان سٹوڈنٹس کو مارا پیٹا گیا جبکہ پاکستان میں افغانستان کے سٹوڈنٹ میچ دیکھ رہے تھے سارے سارے بیٹھ کے اور خوش ہو رہے تھے افغانستان جو بچے وہاں پیدا ہوئے ہیں افغانی بچے کوئی کسی نے کچھ نہیں کہا ان کا ملک ہے اسی طرح دنیا بھر میں جو ہم لوگ رہتے ہیں پاکستانی آگن ممالک میں یہاں کے لوگ شہریت بھی ہوتی ہیں اس کے باوجود آپ پاکستان کی کھل کر حمایت کرتے کوئی آپ سے نہیں کہتا آپ نے جھنڈا کیوں اٹھایا بھئی آپ کیوں پاکستان کی بات کرتے ہیں آپ غدار ہیں کیونکہ یہ ملک بنے ہی مختلف ملٹی نیشنل لوگوں سے ہیں یہاں پر کوئی ایک قومیت کو اس طرح سپورٹ نہیں کیا جاتا ہے ایک مذہب کو ملٹی نیشنل ملٹی کلچر ڈائیورسٹی کا نام دیتے ہیں اب ہندوستان میں آپ کو پتا ہے بڑا جو مجورٹی ہے اقلیت اور اکثریت کا چکر ہے بنگلہ دیش میں بھی تقریباً یہی حالات ہوئے وہاں پر بھی تشدد ہوا اس طرح نظر آیا اب پاکستانی حامیوں کو ہندوستانی شائقین نے بھی رگلا لگایا اب اس کا بدلہ ہندوستان کس طرح لے رہا ہے انہوں نے حسن علی کے نام پہ ٹرینڈ شروع کیا پاکستان میں بہت بڑا اور سارا میڈیا ان کا کٹھا ہو گیا انہوں نے ساری اخباریں لگا دی اور یہ دنیا جہان میں دیکھیں پاکستان کا کرکٹ کا ایک دہاں مذاکرڑا تھا آئی سی سی نے پاکستان کو کھڑے لائن لگایا ہوا تھا بھارتی ٹیم کو غرور آسمان پہ تھا پاکستان عوام آپ کو پتا ہے غربت بھی مہنگائی بھی کرونا بھی دھرنے بھی مسیبتیں بھی بیروزگاری بھی قتل و غارت پورے حالات سے لڑ رہی ہے اب ہماری کرکٹ بورڈ کو ورڈ کے کرکٹ بورڈ میں بری طرح نظر انداز کرتے تھے یقین کریں میٹنگز میں چانس نہیں دیتے بولنے تک ان مشکل حالات میں بابر آزم نے اور محمد رزوان نے پھر دھویں دار بلے بازی کی ایک بہترین کرکٹ کھیلی آسف علی نے چھاندار چھکے اور شاہین افریدی نے جو اعلا قولیٹی بالنگ ٹاپ آف در رینج جسے کہتے ہیں شویب ملک نے ٹی ٹوئنٹی کی انتالیس سال کے عمر میں تیس ترین ففٹی کر دی سیمی فائنل میں شہداب نے وکٹے لے لی فخر زمان کی بیٹنگ نے دنیا میں ہلچل مچا دی آپ یقین کریں ایٹس نالا لائٹ ٹنگ اس بہت بڑا ایک پوری دنیا میں ٹرگر ہو گئے ساری دنیا کی نظریں پاکستان پر دھاک بٹھا دی آپ نے دنیا کرکٹ پر راج کرنے کا ایک جھنڈا گاڑا آپ ہارنجیز کی بات نہ کریں میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں بڑے بڑے کرکٹ کے جو سرما ہیں وہ کیا کہتے رہے لکھتے رہے آپ دیکھیں کہ آپ نے لگتار پانچ میٹ جیت کر اپنی قوم کو تفہ دیئے خوش کی ہے چھے خوشی تیمپریری ہو لگتار ہو خوش ہو گئے ایک بڑی دنیا میں جو اس وقت اپنے آپ کو بہت بڑا سرما سمجھنے والے کرکٹ کے ان کا غرور مٹی میں ملا نیوزی لینڈ کا سیکیورٹی ایشیو لیکن آپ دیکھیں اب دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کے بغیر کرکٹ کا مزہ نہیں ہے آپ پاکستان کو لائک کریں یا ہیٹ کریں آپ اگنور نہیں کر سکتے کرکٹ کو ٹی ٹونٹی کا خوف پاکستان نے ان کے دلوں میں بٹھا دی ہے ان کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے پاکستان کی زبردست پرفارمنس اس پر کوئی شک نہیں لیکن دیکھیں ہندوستان نے اب اس سے کیا گیم کر دی ہمارا بول تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے انہوں نے آگے لگا دیا سوائے حسن علی کے ہندوستان نے ان کا ٹویٹر چیک کریں سارے ان کے جماندروک اٹھے ہو گئے انہوں نے کہا جی اب پاکستان دیکھ پھر آئے گا انشاءاللہ ورلڈ کبھی جیتے گا یہاں آسٹریلیا میں آکے آسٹریلیا سے اپنا بدلہ بھی لیں گے اب یاد رکھیں کے بعد لیکن ہمیں دل بڑا کرنا چاہیے ہمیں بھی ہار برداشت کریں کچھ لوگ پاکستان میں بھی زیادتی کر رہے ہیں اور بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ہیروز آ رہے ہیں پاکستانی ہیروز آر ہار جیت گیم کا حصہ ہے پورا ٹورنمنٹ پاکستان سب کا دل ٹوٹا ہم سب کو دل دکھ ہوا گئے یہ کیا ہوا ہے لیکن جب ٹورنمنٹ کے لئے یہاں سے آپ کو یاد ہے پاکستان چلا تھا تو اسے کوئی خاتر میں نہیں لے رہا کوئی اڈڈڈڈوک ان کا نام نہیں لے رہے تھے ٹورنمنٹ گدران سب سے زیادہ ہے جو بات چیت ہوتی رہی وہ پاکستان کے اور پاکستان کے پلیئروں کے بار انگلند کتنا اچھا کھیلی کہاں تک پہنچی سب کچھ وہ لیکن آپ یقین کہ انگلند اب باہر ہوئی ہے لوگ بھول جائے انگلند کی بات ہی نہیں کر گئے پاکستان کو آپ نہیں بھولیں گے آپ اسے بار بار یاد کرتے رہیں گے یہ زیرے بحث رہے گی پاکستان کی ٹیم کو بار بار اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا یار فلان پلیئر تھا آئی سی سی نے ابھی دیکھیں شاہین افریدی کی وہ لگا دیں ساری اچھا شاہد افریدی خوش نہیں ہے شاہین افریدی انہوں نے کہا یار چلو کیٹ تو ڈراؤپ ہوا ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہتے اب سب سے بڑا جو دکھ مجھے ذاتی طور پر ہوا دوزار سولہ کے فائنل میں آپ کو یاد ہوگا بین سٹوک کو چار چکے لگے تھے وہ بڑی مشکل میں تھا اس پر تنقید ہوئی اس نے کہا میں ریٹر ہو جائے تو میں چھوڑ ہی دیتا ہوں کرکٹ اس کے ٹیم میٹس نے اس کو حسلہ دیا کھیلو میڈیا نے مدد کی سب لوگوں نے بین سٹوک آٹ بہتنی نال آنڈر ہے حسن علی کا کل دن نہیں تھا سارے پلیز کے جاتا تھا سٹیف سمیت نے کیاڈ ڈراؤپ کیا وہ کرتے ہی نہیں ڈراؤپ دیو وارنر نے ڈراؤپ کیا وہ کرتے ہی نہیں ڈراؤپ ایڈم زیمپا ٹاپ کا پلئیر لیکن برا وقت آگیا کسی پر برے وقت میں حسلہ دیا جاتا ہے اسٹریلین میڈیا ان کے خلاف نہیں تھا ہار بھی جاتے یقین کریں کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہا جاتا ہوں لیکن اس سوچ پر مجھے حیران ہے جو حسن علی کی والدہ اور فیملی کو گالیاں دے رہے ہیں مصبت تنقید آپ کا حق ہے لیکن آپ کو اپنے ہندوستانیوں کے لیول پر نہ لے کے جائے اس کام پر مت کریں وہ ہاتھ ادھر رکھ کے نماز پڑھتا ہے ہاتھ ادھر رکھ کے نماز پڑھتا ہے یہ اس کا مسئلہ ہے پاکستان کی بری ترین پرفارمس میں آپ دیکھیں وہ چھوٹا سا بچہ دیکھیں دس بارہ سال کا وہ ٹین کے ہر رہے کس طرح رہے ہیں اور دوسرا تماشائیوں کے اداس چیروں میں دوزار سولہ میں یاد ہے وہ ٹافیاں چوکلیٹیں مانٹنا شروع کر رہے ہیں کھیار جیت کھیل کا حصہ ہے قوم اگر ہار برداشت نہیں کر سکتی تو جیت کی اوہ اخدار بھی نہیں ہے لیکن اب خدا کے لیے حسن علی کے اگر مسلک پر کوئی بات کر رہے ہیں ٹوٹر میں کچھ لوگ جینون بھی کر رہے ہیں کچھ ان کے پروپاگینڈے میں آگئے مسلک مذہب یہ نا کہنے اگر وہ شیعہ ہے یو بریلوی ہے وہ سنی ہے وہ وہہابی ہے اور جو مرضی ہے ہمیں کیا بھائی کھیل کو کھیل رہنے دے کفر اسلام کی جنگ نہ بنائیں ہمارے سیاستدان اور کھلالیوں کو بھی سوچنا چاہیے بڑے پرانے رکھلالے کو شیخ عرشید ہوگے وقار یونس ہوگے شوے بختل ہوگے اپنا یوٹیوب چلانے اپنی شورت کے لیے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جی کفر اسلام کی جنگ ہے اب ہمارا مذہب الحمدللہ سچائی پر ساری دنیا کو پتا ہے ہمیں پتا ہے ہمارا ایمان ہے دین ہے ہمارا ہم جیسے مانتے ہیں اب رضوان اگر گراؤنڈ میں سجدے کر کے شکر ادا کر رہا کوئی ڈریسنگ روم میں پیچھے چھپ کے شکرانے کے نفل ادا کرتا ہے کوئی روکہ بارے اپنا امنا انداز عبادت کرنے والا رب العالمین تو ہر چگہ موجود ہے اسے تو کوئی ضرورت نہیں ہے ساری دنیا عبادت کر رہے تب بھی ٹھیک ہے ساری دنیا نہ کر رہے تب بھی کوئی فرق نہیں اسے پڑھتا اب یہ چیز ہمیں بڑی اپورٹن چیز ہمیں مذہب میں لوگ اب مزاق کھوڑا آنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی کر اب پہلے میچ ہے کر سارے کر اسلام کی ورے ایسے جیتے تو آپ کیوں وہا رہے ہیں پھر تو یہ ایسی چیزیں نہیں لانی چاہیے جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں اللہ کی مہربانی ہمیں ضرور بات کرنے چاہیے ابھی دیکھیں انگلینڈ میں ابھی بہت بڑا کیس چل رہا ہے جو روڈ کے انگلینڈ کیپٹن جو ہے اس کے کلپ کا اتنا بڑا کلپ وہاں پاکستانی کھلاڑی کچھ زیادہ میجورٹی میں ہے آپ کو پتہ ہیں وہاں پر کھیلتے ہیں اس کلپ میں انہوں نے ریسزم پر بات کی اور مایکل وان سمیت بڑے بڑے لوگوں کو فارق آٹ جو روڈ نے کہا جی میں تو چودہ سار کھیلاؤں مجھے اس کلپ میں کبھی ریسزم اور بھائی تمہیں کس نے کہنا تھا تو تو سفید ہے گورا ہے جو پاکستانی کھلاڑی کھیلتے رہے ہیں ان کے بارے میں ایسے الفاظ بولے جاتے رہے ہیں لیکن انہوں نے ایکشن لیا فارق کر دی سارے پوری کلپ کو اتنا بڑا دھچکا لگا ہوا اس وقت کلپ کی مطلب ریپورٹیشن چھوڑنے ان کے ٹاپ پلیئر جنہوں نے ایسی باتیں کیوں سارے چھپ رہے ہیں مو چھپا رہے ہیں معاشرے سے یہ بڑی اہم چیزیں ہمیں سوچنا ہوگا ہمارے ملک میں یا کوئی بندہ بھی اگر پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس کا مذہب مسلک اس کا ذاتی مسلہ ہے ہمارے لئے ضروری یہ ہے کہ اس نے گرین شرٹ پہنی ہے اس کے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہے ہمارے لئے سارا آنکھوں پر that's it آگے ان چیزوں پر فضول باتیں نہیں کرنی چاہیئے کس کا کیا مذہب ہے کیا مسلک ہے اس کے پیچھے اللہ ہے تو اس کے پیچھے اللہ ہے اس طرح کی باتیں بہت فضول بات ہیں اب حسن علی پاکستان کا ایک talented player ہے والا player اس کا دن نہیں تھا ختم جو cricket کھیلتے ہیں انہیں پتہ ہے cricket میں اکثر بیشتر ایسا ہو جاتا ہے آپ کا دن نہیں ہوتا اب کل ان کے اسٹریلیا کے top کے player انہیں چھوڑے میں حیران ہوں ان کے کیٹس چھوڑے سٹیف سمیت بچارہ روتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے پوری راست ہوتا نہیں اس چیزوں کو میں سوئے تین چار دفعہ ملا ہوں بڑا اچھا بنا ہے لیکن اس کی mentality ہے وہ cricket کے لاب کسی چیز پر فوکس نہیں کر چھوٹی والے دن بھی میچ دیکھتا رہتا ہے پرانے میچ تو اس سے کیٹ چھوٹا ہے اس کو نیند نہیں آنی رات پوری وہ سارا بتا رہا تھا میٹ پاڑ رہا تھا جسٹریلین اخباریں ساری تو یہ مین چیز یہ ہے اس طرح محمد شامی کے ساتھ ہوا برا ہوا غلط ہوا ہم سب لوگ کھڑے ہوئے حسن علی کے ساتھ جو ہوا وہ برا ہوا غلط ہوا ہم سب کھڑے ہیں اسی طرح اگر کسی اور کے ساتھ بھی ہوگا ہم ضرور کھڑے ہوگے لیکن ایک چیز یاد رہیں یہاں پر آپ تڑکہ لگانے والے مسالہ پھینکنے والے اس بات کو بڑھانے والے بہت ہیں ان کی باتوں میں آکے ان چیزوں کو بڑھائیں اور دوبارہ ایک دفعہ پھر پاکستان میں اسی طرح چلے گی جس طرح چلتی ہوئی اپنا خاص خواہ رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تکلے اجازت دیں اللہ حافظ